لاہور کو بھی بلا وجہ یہ نہیں کہا گیا کہ لاہور پاکستان کا دل ہے جب دل دھڑکتا ہے تو تمام آزام متحرک ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم اب لاہور جاگ اٹھا ہے پنجاب جاگ اٹھا ہے سندھ خیبر پختون خور بلوستان جاگ اٹھا ہے انشاءاللہ کل یہاں تاریخ کا وہ عدیم المثال فقید المثال عظیم الشان جلسہ ہوگا جو ظالم حکمرانوں کے تابوت میں جو سیلیکٹڈ حکمران ہیں جو نااہل اور نالائک حکمران ہیں ان کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی اور ہم نے کسی کے ذات سے دشمنی لے کر یہ تحریک شروع نہیں کی آج اب سب گواہ ہیں کہ پاکستان کے تمام طبقات مزدور کسان سے لے کر وکلا تک ڈاکٹرز تک انجینئرز تک زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس نے اس حکومت کے خلاف نفرت اور احتجاج نہ کیا ہو تو اس لیے پی ڈی ایم کی یہ تحریک یہ چند جماعتوں کی تحریک نہیں ہے یہ پوری قوم کی تحریک ہے اور انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں گے کہ جلد انشاءاللہ اس حکومت کا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہم پبلک کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم پھر رات کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور حکمران اے یہ میں سمجھتا ہوں کی انہوں نے یا ان میں تو عقل نہیں ہے شاید لاہور کے انتظامیہ نے گھوش کے ناخل لیے اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا ورنہ ملتان میں بھی ہم کچھ نہیں کرنے والے تھے ہم نے پورے ملک میں پندرہ میلین مارچ کیے جی ایو آئی کے پلیر فارم سے آزادی مارچ جو آپ کے لاہور سے ہو کر گیا آج یہ کل یہ چھتہ ہمارا پی ڈی ایم کے تشکیل کے بعد عظیم اشان اجتماع ہوگا ہم نے کہیں بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا ہم نے کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی تم نے یوٹلیزی بل پھاڑے تم نے بجلی کے بل پھاڑے تم نے گیس کے بل پھاڑے تم نے پانی کے بل پھاڑے تم نے قوم سے اپیل کیا تم نے قوم سے اپیل کیا کہ سبل نہ فرمانی کرے کوئی حکومت کو بل نہ دے اور کوئی ٹیکس نہ دے ہم نے تو ابھی تک ایسی بات نہیں کی ہم نے تو ایسی بات ابھی تک نہیں کی اور ہم نہیں کریں گے جب تک تم خود حکومت میں ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لوگے لہذا ہم پر امن ہیں جلسہ پر امن ہوگا اور یہ جلسہ انشاءاللہ العظیم قوم کا ریفرنڈم ہوگا کیونکہ اس جلسے میں پورے ملک سے نمائندگی ہے اور تمام عزلاء سے کافلے آئیں گے تو یہ پوری قوم کا فیصلہ ہوگا سیلیکٹڈ حکومت کے خلاف انشاءاللہ العظیم بہت بہت شکریہ آپ کو یہ فرمائیے گا کہ ایک پنڈیمک ہے ایک بیماری ہے اور اس کا قومیٹ کی جانب سے کہاں بھی گیا کہ لوگیں دیان کریں یہاں بہت سارے لوگوں نے ایون آپ نے بھی معذرت کے ساتھ ماس نہیں لگایا ہوا تو کیا ہم خطر آپ کے دلستے نہیں کھیل رہے ہیں یہی قومیٹ کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو سیو کریں جلسے کریں لیکن سیو تو کریں اپنے آپ کو میرے پاس یہ آہ ماسک ہے اور ماسک میں نے اس لیے نہیں لگایا کہ بولنے میں مجھے دکت ہوتی ہے آپ سے گفتگو کرنی ہے میں آپ کے توسط سے تمام شرکہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ماسک لگائے جو احتیاطی تدابیر ہے وہ کریں لیکن لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عجیب سمجھدار کرونا ہے ہمارے جلسوں پہ تو وہ یلغار کرے اگر عمران سواد میں جلسہ کرے تو وہاں نہ جائیں باقی جماعتیں جلسہ کرے تو وہاں نہ جائیں عمران کے جو وزیر ہیں وہ جلسے کرے تو وہاں نہ جائیں تو یہ بڑا سمجھدار کرونا ہے جو ہمیں سمجھ کے ہمارے پاس آتا ہے اور ان کے پاس نہیں پھر جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہتا ہے عمران کی ملتان کے جلسے کے بعد ہاسپیٹل بھر گئے ہیں یہ بڑا جھوٹ ہے میں نے بھی پوچھا ہے معلومات کی ہے اس نے کہا یہ سارا جھوٹ ہے تو یہ حکمران جھوٹ بول بول کے کب تک قوم کو گمراہ رکھیں گی دیکھئے تحریکوں میں ایک آدھ گرفتاریوں سے تحریکیں نہیں رکھتی ہمارا پورا ایک نظام ہے صفے اول کے لیڈر گرفتار ہوں گے تو صفے دوم کے لیڈر سامنے آئیں گے صفے دوم کے لیڈر گرفتار ہوں گے تو صفے سوم کے لیڈر گرفتار گرفتاریاں پیش کریں گے یا سامنے آئیں گے یہ تحریک ہے یہ کوئی وقتی طور پر ایک حادثاتی کوئی جلسہ نہیں ہے کہ پھر رک جائے گا یہ تحریک چلتی رہے گی اور اب قوام میں عوام میں قوم میں بیداری کی لہر دوڑ چکی ہے اب یہ تحریک رکے گی نہیں اللہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ نیکٹا نے کہا ہے کہ ملک میں اور خصوصاً لاہور میں درشت گردی کا خطرہ ہے آپ لوگوں کے جانوں سے کیوں کھل رہے ہیں بلکل اگر حکمران دہشت گردی کا ارتکاب نہ کرے میں واضح کھانا چاہتا ہوں سن لیجئے اگر حکمران دہشت گردی کا ارتکاب نہ کرے تو کوئی دہشت گردی نہیں ہے ملک میں یہ دہشت گردی خود کرواتے ہیں پھر الزام لگاتے ہیں بھارت پہ الزام لگاتے ہیں افغانستان پہ الزام لگاتے ہیں طالبان پہ ایک ایک سیکڈ یہ دہشت گرد کا ہلیہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس کا ہلیہ ہے دہشت گرد کا یہ پانچ یا چھے فٹ کا قد ہے یہ اس کی داڑی بھی ناف لیتے ہیں اور اس کا رنگ بھی ناف لیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ گرفتار نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی حادثہ ہوا تو ہم ایف آئی آر وزیراعظم اور جو یہ بتائے گا کہ یہ ریپورٹس جو ہے پاکستان کی خوشیاں جنسیز دیتی ہیں آپ کہہ رہے کہ بھارت نہیں دہشت گردی کراتا ہم خود کراتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس قسم کی دہشت گردی جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہمارے ہی حکمران کرواتے ہیں ہمیں بتا کے پھر سارا ہلیہ بتاتے گرفتار کیوں نہیں کرتے گرفتار کر لے پکڑے لیکن نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانبوش کر اس طرح کی حرکتیں کرواتے ہیں کہ جلسوں کا تسلسل رک جائے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم دہشت گردی کروا ہوگے ہم تمہارے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے تحریک نہیں رکھے گی دیکھا مردی میں تہاز بیڈیا میں تہاز بیڈیا میں تہاز مردی میں تہاز بھارت بھارت دنیا ذریعے بھارت 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 دشمن ہے بھارت پاکستان کا دشمن ہے بھارت نے روزے اول سے ہماری آزادی اور خودمختاری کو تسلیم نہیں کیا ہے وہ ہمارا دشمن ہے ہم نے یہ فورسز کس لیے رکھے ہیں بھارت نے ہماری حفاظت کرے اگر کوئی جارہ قوت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو وہ ہماری حفاظت کرے لیکن میں اپنی عسکری قوتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ بھارت اگر کوئی ہماکت کرے تو ہماری قوم آپ سے بھی آگے بڑھ کر ملک کا دفاع کرے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا